بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں امید کرتی ہوں آپ سب حریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ عمان میں رکھیں آمین تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں یہ بہت زیادہ ٹیسٹی ملائی بوٹی سپرنگ رولز کی ریسپی جو کہ بہت ہی مزیدار بن کر تیار ہوتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں کھانے میں اور اگر آپ نے یہ رولز ایک دفعہ کھا لیے تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ یہ رولز آپ کے فیڈر بن جائیں گے تو ٹرائے کیجئے ریسپی کو اپنا فیڈ بیک میں ساتھ شیئر کیجئے گا تو چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس ریسپی کو تو سب سے پہلے یہاں پر میں نے ایک مکسنگ باول میں ایک کپ بونلیس چکن لے لیا ہے جس کو میں نے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کٹ کر لیا ہے بہت زیادہ چھوٹے پیس نہیں ہونے چاہیے اور نہ ہی بہت زیادہ بڑے پیسیز تو آپ اس میں شامل کریں گے تقریباً تین بڑا چمچ کے جتنا دہیں دہیں کھٹا نہیں ہونا چاہیے یہاں پر آپ نے میٹھا دہیں یوز کرنا ہے اس کے بعد اس میں شامل کریں گے تقریباً تین بڑا چمچ کے جتنا فریش کریم اس کے بعد اس میں شامل کریں گے ون ٹیبل سپون کے جتنا سرکہ اور ون ٹیبل سپون کے جتنا اس میں جائے گا فریش نیمنگ جوس تو اب ہم اس میں شامل کریں گے کچھ سپائشیز تو سپائشیز میں سب سے پہلے یہاں پر میں نے ہاف ٹیبل سپون کے جتنا نمک شامل کیا ہے نمک آپ اپنی ضرورت کے کارنگ کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں ساتھ ہی اس میں شامل کریں گے وان ٹی سپون کے جتنا کالی مرچ کا پاورڈر اور ہاف ٹی سپون کے جتنا سفید مرچ کا پاورڈر اس کے بعد شامل کریں گے اس میں وان ٹی سپون کے جتنا سوکھے دھنیا کا پاورڈر ساتھ ہی ہم اس میں شامل کریں گے ہاف ٹی سپون بنا کٹا ہوا زیرہ تو بس زیادہ مسالے ہم اس میں شامل نہیں کریں گے اس کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو تقریباً آدھا گھنٹہ میرینیٹ کرنے کے لیے رکھ دیں گے ایک سائیڈ پہ تاکہ جو ہمارا چکن ہے وہ ایک دم ملائی بوٹی چکن ہے تو ملائی بوٹی کی طرح ہی سوفٹ بن کر تیار ہو اور موں میں جاتے ہی ایک دم ملائی کی طرح گھل جائے تو بس اس کو آدھے گھنٹے کے لیے رہ دینے کے لیے اسی طریقے سے چھوڑ دیں گے تو تقریباً ہمارے چکن کو ریسٹ اچھے سے مل چکا ہے آدھا گھنٹہ ہو چکے ہمارے چکن کو مارینیٹ ہوتے ہوئے تو اب یہاں پر میں نے ایک پین میں تقریباً وان ٹیبل سپون کے جتنا آئل لے لیا ہے تو اب جو ہم نے چکن مارینیٹ کرنے کے لیے رکھا تھا وہ اس طریقے سے ہم اس پین میں شامل کریں گے اور اس کو تقریباً پانچ سے دس سیکنڈ کے لیے اسی طرح سے ہائی فلیم کے اوپر اس کو اس طریقے سے بھون لیں گے اور جب جیسے ہی یہ اپنا جو ہے وہ پانی چھوڑ دے گا تھوڑا سا یہ پانی ریلیز کرے گا اس کو اوپر سے دھکیں گے اور میڈیم فلیم کے اوپر آٹھ سے دس منٹ کے لیے اس کو اسی طریقے سے گلنے کے لیے رکھ دیں گے تو قریباً آٹھ سے دس منٹ ہو چکے ہیں ہمارا چکن اچھے سے گل چکا ہے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ سوفٹ اور ایک دم ملائی دار ہمارا چکن بن کر تیار ہوا ہے تو بس اس میں جو ایکسٹرا پانی ہے اب ہم فلیم کو تھوڑا ہائی کریں گے اور اس پانی کو سکھا لیں گے ساتھ ہی ہم اس میں شابیل کریں گے باری کٹا ہوا دنیا اور اچھے سے اس کو مکس کریں گے تو بس مزیدار تھی ہماری یہ چکن کی فلنگ بن کر تیار ہو چکی ہے اب ہم اپنے سپرنگ رولز کو آپس میں جوڑنے کے لیے یہاں پر ایک سلری بنا کر تیار کریں گے تو اس کے لیے یہاں پر میں نے تقریباً جی تین سے چار چمچ میدہ لے لیا ہے اس میں تھوڑا تھوڑا پانی شامل کریں گے پانی ہمیں ایک دم سے شامل نہیں کرنا نہیں تو ہماری اس سلری میں پیسٹ میں جو ہے وہ گھٹلیاں بن جاتی ہیں تو تھوڑا تھوڑا پانی شامل کرتے جائیں گے تو اس طرح سے ہم اپنے چمچ کو ہلائیں گے تو بس اس طرح کی ہمارے سلری بن کر تیار ہو جائے گی اب سلری کو رکھیں ایک سائیڈ پر تو یہاں پر میں نے ایک سپرنگ شیٹ لے لی ہے اس کے لیے آپ کو اگر زیادہ فلنگ پسند ہے تو آپ اپنی زیادہ مردی کے مطابق اتنی ہی فلنگ اس کے لیے پر ڈال سکتے ہیں تو میں نے تقریباً دو چمچ اس کے لیے پر فلنگ شامل کی ہے اس کے بعد یہاں پر ہم نے اس کو کیر فلی فول کرنا ہے تو پہلے دونوں کورنرز کو سائیڈ سے اس طرح سے آپس میں میچ کریں گے اس کے بعد اوپر سے کورنر کو رکھیں گے اس طریقے سے اور اس کے بعد جو ہم نے پیسٹ بنا کر تیار کی تھی اس کو سائیڈوں پر اس طریقے سے لگائیں گے اچھے سے تاکہ ہمارے جو سپرنگ رولز ہیں وہ کھلیں نہیں تو بس اس کے بعد ہلکے ہاتھوں کی مدد سے آہستہ آہستہ سے ان رولز کو فولڈ کر دے جائیں گے اور بس ہمارے بہت ہی زیادہ صفائی سے جو رولز ہیں وہ بن کر تیار ہو جائیں گے تو بس اس طریقے سے جب انڈ تھے ہم اس کو ملائیں گے تو پیسٹ کی وجہ سے ہمارا جو رول ہے وہ اچھے سے آپس میں چپک جائے گا تو یہ دیکھیں کتنا پیارا ہمارا رول بن کر تیار ہوا ہے اب فرائے کرنے کی باری آتی ہے تو میڈیم فلیم کے اوپر میں نے آئل کو پہلے ہی گرم کر کے رکھا ہوا تھا تو میڈیم فلیم کے اوپر ہم نے جو رول بنا کر رکھے تھے وہ ہم ان میں شامل کر دیں گے تو تقریباً سات سے آٹھ منٹ لیتے ہیں یہ میڈیم فلیم کے اوپر یہ رول فرائی ہو جاتے ہیں تو بہت پیارا سا کلر ہمارا رولز کا آ چکا ہے تو بس ہم ان کو اب نکالیں گے اور سرب کریں گے اور اگر آج کی ویڈیو آپ کو میری اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور کمنٹ کر کے بتائیں گے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی تو بس اب آپ ان کو نکالنے اور ان کو گرمہ گرم سرب کریں بہت ہی مزے کے بن کر تیار ہوتے ہیں اور بہت ہی پسند آئیں گے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی اور نئی سی ریسیپی کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ ہمیشہ خوش رہیں اور ہیلدی رہیں